مالک کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج کے اس عظیم و شان دسویں محرم کی اس پاکیزہ محفل پاک میں ہم سب کا حادر ہونا اور علماء ازی وقار حضرت علامہ مولانا عبدالغفار سیالوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شفقت مدنی صاحب عالم نبین فاضل جلین آل رسول علامہ حیدر مدنی صاحب اور تمام افراد کی حاضری رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرما ہے قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے اشارت فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ اے نبی کے گھر والو اللہ یہی چاہتا ہے وہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا کر دیں اہلِ بیت کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں ہے اہلِ بیت کا کلام لوگوں کی کلام کا محتاج نہیں ہے اہلِ بیت کی پاکی کا بیان رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے امامِ ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے ترمزی شریف کی کتاب و تفسیر میں اس آیتِ پاک کی تحت لکھا ہے کہ جس رات یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور صبح و رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو میرے آقا کے جسمِ اتھر پر منقش خوبصورت چادر میرے آقا نے جسمِ مبارک پر اوڑی ہوئی تھی حضور گھر سے نکلے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرتِ مولاِ کائنات شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو تشریف لا رہے ہیں سیدہ خطونِ جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی ساتھ تشریف لا رہے ہیں امامِ حسنُ حُسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ساتھ موجود ہیں جب یہ پاک ہستیاں میرے آقا کے قریب آئیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو کھولا اور ان پاکیدہ ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لینی ہے اور چادر میں حضور نے یوں ان کو لے کر پھر یہ دعا کی اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی وخاستی وطہرہم تطہیرہ اے میرے مولا یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو ان سے نہ پاکی کو دور کر کے انہیں خوب ستھرا کر دے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ وید گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تو تجھ سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فیدہ اے خاندانِ اہلِ وید اہلِ بیت کے کلمات سب کی دبان سے نکلے اے خاندانِ اہلِ وید اور ان کی شان کیا ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں اوہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ وید رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہِ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحانِ اہلِ وید خوشک ہو جانا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات اوہ خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانِ اہلِ وید کہ شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دیہارے لٹ رہا ہے کاروانِ اہلِ وید بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن اس طرح کہتے ہیں سننی داستانِ اہلِ وید کربلا کو گزرے چودہ سدیاں گزر گئیں کربلا کو گزرے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے کہ کربلا کو لوگ بھولے نہیں ہیں کربلا کی قربانیاں چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو یاد ہیں حالکہ کربلا میں تو بہتر تن قربان ہوئے ہیں شہادتیں کربلا سے پہلے بھی ہوئیں کربلا کے بعد بھی ہوئیں ہزاروں لوگ کربلا سے پہلے بھی شہید ہوئے کربلا کے بعد بھی ہوئے آپ طریقہ اٹھائیے اور دیکھئے کہ کس طرح اس دنیا کے اندر قربانیاں ہوئیں شہادتیں ہوئیں حادثیں ہوئے سانے ہوئے لیکن لوگ ان شہادتوں کو بھول گئے ان سانے ہاں کو بھول گئے ان حادثات کو لوگ بھول گئے لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ کربلا کو نہیں بھول لیں کربلا آج بھی لوگوں کی سینوں میں بس رہا ہے آپ طریقہ اٹھائیں چودہ سو اکاون عیسویں اس وقت چل رہی ہے دو ہزار تئیس تو چودہ سو اکاون عیسویں پہ عیسائیوں نے اسپین پہ حملہ گیا وہ اسپین جسے حضرت تارک بن زیاد رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور جب سمندر میں کشتیوں کو واپسی کی کشتیوں کو جلا دیا تھا اسلام کی حکومت اسپین پہ قائم ہوئی تھی اسلامی سلطنت تھی وقت گدرتا گیا ابھی چود ہی صدیوں گدری تھی عیسائی غالی بھاگے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور یہ حکم تھا کہ کوئی بھی داری والا مل جائے امامے والا مل جائے اسے گریفتار نہیں کرنا اسے قتل کرنا ہے اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور پھر عیسائیوں نے مسلمان ماں کی گودوں سے بچوں کو چھیننا شروع کر دیا بچے یہ لوگ چھیننے لگے آٹھ ہزار بچے عیسائیوں نے مسلمانوں کی گودوں سے چھین کر میدان میں لٹا دیئے لائنوں میں اور تیز رفتار گوڑے آٹھ ہزار بچوں پہ دروائے گئے اور آٹھ ہزار بچے لمحے کے اندر ہی شہید ہو گئے بچوں کیا کیمہ کیمہ بن گیا ماں دیکھ رہی ہیں کچھ ماں یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور کوئی ماں اس دنیا سے ہی چلی گئی لوگوں سے یہ سانحہ دیکھا نہ گیا آٹھ ہزار بچوں کو شہید کیا گیا لیکن میرے پیارے بھائیو لوگ یہ حادثہ بہت بڑا تھا لیکن لوگ اسے بھول گئے آج کسی کو بھی یہ آٹھ ہزار بچوں کی شہادت یاد نہیں ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے آج یہ پہلی مرتبہ سونا ہوگا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اسپین میں آٹھ ہزار بچوں کا بیگ وقت دنیا سے چلے جانا ماں کا چیخنا چلانا اسے کوئی بھی برداشت نہ کر سکا لیکن لوگ اس سانحے کو بھی بھول گئے تھے آئیے آگے چلیے بغداد کی طرف چلیے کہ بغداد جو شہروں میں سے دلہن کی طرح کا شہر ہے اور جس شہر کے اندر شہر کے اندر اس شہر نے بہت سارے علماء پیدا کیے اولیاء پیدا کیے کہ بغداد غوصے پاک کا شہر ہے بغداد جنید بغدادی کا شہر ہے گل نواز میں یہ بچوں کو ذرا چھپ کروائیے بچوں کی ذرا آواز سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں ہیں ان کو بھیجے نہیں پاس بٹھا لیں بس درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ وعلالی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ کہ بغداد بشر حافی کا شہر ہے بغداد حضرت سیری سختی کا شہر ہے بڑے بڑے علماء دیئے اس شہر نے لیکن حلاقو حان نے بغداد پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں کے گھروں میں کوئی بھی درو دیوار ایسی نہ تھی جہاں مسلمانوں کا خون نہ لگا بغداد کی کوئی نالی ایسی نہ تھی کہ جس میں مسلمان کا خون نہ بہ رہا حلاقو حال نے اتنے مسلمان شہید کیے کہ دریائے دجلہ میں پانی کی جگہ مسلمانوں کا خون بہنے لگا تھا سات دن تک پانی کی جگہ دریائے دجلہ میں مسلمانوں کے شہیدوں کا خون بہا ہے لیکن لوگ اس آنے کو بھی بھول گئے یاد نہیں ہے لوگوں کو کہ اتنا بڑا حادثہ اسلام میں ہوا تھا آپ آگے چلیے اٹھارہ سو چھپن کے اندر جنگ ازادی لڑی گئی مسلمانوں نے ازادی کا نعرہ لگایا جب پاک و ہند اکٹھا تھا اور یہ مشن لے کر علماء اہل سنت جگہ جگہ جاتے تھے اور پھر یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اس جنگ ازادی کے اندر سات ہزار علماء کو شہید کیا گیا تھا حضل حق خیر آبادی رحمت اللہ اٹھارہ لے کو کالے پانی کی صدا دی گئی اور علماء کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ناشتوں میں ان کے جوان بیٹوں کے سر پیش کیے گئے تھے طریق بول گئی انشادتوں کو بھی بول گئے اب آگے چلیے ہمارے قریب کا یہ تو سال ہاں سال گدر گئے پچھتر سال پیچھے چلے جائیے انیس سو سنتالیس میں جب یہ بطن عزیز ہمیں ملا تھا جب پاکستان بنا تھا تو اس پاکستان کو بنانے کے لیے کتنی گودیں اجر گئیں کتنے بچے ماں سے بچھڑ گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنی عزتوں کو لوٹا گیا تھا کتنی ٹرینیں ایسی آئی تھیں جن کے اندر ایک بھی زندہ نہ تھا اور تریخ آج تک ان شہیدوں کی تعداد کو کنفرم نہیں کر سکی پچھتر سال پہلے اس وطن کی خاطر بیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے لیکن پچھتر سالوں میں لوگ ان بیس لاکھ قربانیوں کو بھول گئے ان شہادتوں کو بھول گئے لیکن چودہ سو سال گدرنے کے بعد آج بھی لوگ کربلا کو نہیں بھولے آج بھی ان شہادتوں کو نہیں بھولے آخر وجہ کیا ہے اتنے اتنے بڑے سانحات ان کو لوگ بھول گئے کربلا کو کیوں نہ بھولے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہادت مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو یا شہادت زمین کی خاطر ہو سلطنت کی خاطر ہو حکومت کی خاطر ہو ملک کی خاطر ہو تو لوگ ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اسپین میں شہادتیں جو ہوئیں وہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے تھی اور پاکستان کی جو شہادتیں تھی یہ زمین کے خطے کی خاطر تھی یہ حکومت کی خاطر تھی یہ ملک کی خاطر تھی تو جو قربانیاں زمین کی خاطر ہوں یا پھر مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوں وہ لوگ قربانیوں کو بھول جاتے ہیں لیکن جو شہادتیں دین بچانے کے لیے ہوں ان شہادتوں کو قیامت تک یاد رکھا جاتا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کو لوگ اس لیے نہیں بھولے کہ کربلا کی شہادتیں نہ تو زمین کی خاطر تھی نہ تو حکومت کی خاطر تھی نہ سلطنت کی خاطر تھی نہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے تھی یہ شہادتیں خالصتاً دین بچانے کے لیے تھی اور اسی وجہ سے لوگ قیامت تک ان شہادتوں کو یاد کرتے رہے ہیں یہ قربانیاں ہمیں درس دیتی ہیں دین سے وفاداری کی دین سے محبت کی امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجدِ نبوی شریف کے امام ہیں مسجدِ نبوی شریف کے خطیب ہیں اور پھر آپ جب کربلا میں تشریف لائے ہیں آپ نے پوچھا فرمایا کہ لوگو اس جگہ کا نام کیا ہے اسے کونسی جگہ کہا جاتا ہے لوگو نے کہا کہ اس جگہ کا نام ماریا ہے فرمایا کہ او نام بھی ہے اس جگہ کا لوگو نے کہا جی حضور اس کو کربو بلا بھی کہا جاتا ہے کربو بلا کا معنی ہے مصیبت کی جگہ پریشانیوں کی جگہ دکھوں کی جگہ اسے کربلا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس جگہ پہ کبھی سبزہ پیدا نہیں ہوا تھا کبھی بارش برستی نہ تھی یہاں سبزیاں اگتی نہ تھی اسی وجہ سے اس جگہ کو تربو بلا کہا جاتا تھا آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ خیمے لگا دو خیمے لگا دیے جاتے ہیں اور آج اس چوتگے گزرے زمانے کے اندر لوگ امام علی مقام کی شہادت کو بیان کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور ماذا اللہ جیسے امام مہتاج تھے امام بے بستے یاد رکھیے کہ امام حسین کو رب نے اختیار عطا فرمائے تھے آپ لوگوں کے مہتاج نہیں تھے دسویں محرم کی جب رات آئی آپ خیمے میں عبادت میں مصروف تھے اور آپ کی صیرت میں لکھا ہے کہ چار عبادتیں امام حسین کو بڑی بسند تھی اور وہ کسرت کے ساتھ ان عبادتوں پہ عمل پیرا رہے نمبر ایک نماز کی پبندی کسرت سے نماز نوافل کسرت سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزانہ ایک ہزار رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے ہم سے فردوں کے بعد کے نوافل نہیں پڑھے جاتے جمعے میں لوگ آتے ہیں تو فرد پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں کتنی حالہ وہ ذات کے جو روزانہ کتنے نوافل پڑھتے ایک ہزار رکعت نوافل پڑھتے دوسری عبادت جواب کو پسند تھی کسرت کے ساتھ تلاوتِ قرآنِ پا کیا کرتے تیسری عبادت آپ کسرت کے ساتھ دعا کیا کرتے چوتھی عبادت آپ کسرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے استغفراللہ ہر فرد نماز کے بعد تین مرتبہ استغفراللہ پڑھنا یہ سنتِ مبارکہ ہے اور میرے امام ان کلیمات کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آپ خیمے کے اندر ہیں عبادت میں مصروف ہیں اتنے میں ایک جن ظاہر ہو جاتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ اے امام اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو نہرِ فراد کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں نہرِ فراد کا رخ آپ کے خیمے کی طرف پھیر دوں تاکہ یہ نہرِ فراد آپ کے خیموں میں پہلے سلامی پیش کرے پھر یہاں سے گزرے اگر آپ فرمائے تو نہرِ فراد کو یہاں خیموں کے باہر لا دوں میرے امام پر مانے لگے کہ اے آنے والے تو یہ بتا کہ رب کی منشاہ کیا ہے رب کی رزاق کیا ہے رب کی خوشنبوتی کیا ہے تو وہ آنے والا جن کہنے لگا کہ امام رب کی رزاق یہ ہے رب کی خوشنبوتی یہ ہے کہ اسی حالت میں آپ کو شہید کیا جائے آپ نے پرمایا کہ آنے والے اور واپس چلا جاں حسین اپنے رب کی رزا پر راضی ہے کون کہتا ہے اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے عدب نہیں لم سے لبے حسین کو ترستا ہے پانی ریت پر لم سے لبے حسین کو ترستا ہے پانی ریت پر اور آج بھی دیکھ لیں آج پانی بھٹک رہا ہے لوگ راستوں میں کھڑے ہیں میں صبح سے نکلا ہوں اور راستے میں جگہ جگہ لوگ تڑ لے ڈال لے اور پانی پیلو خدا کے لئے پانی پیلو یہ ہے پانی جو امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ترستا رہا ہے کہ امام اپنے لبوں کو لگا لیں اس پانی کو نوش فرمالیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شجاعت طاقت رب نے اعطا فرمائی ہے اور پھر جب دسمی محرم کے دن آپ چہادتے ہو چکی ہیں اور آخر میں میرے امام جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے ہیں کسی نے دیکھا ہے کہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے ان کا لباس مبارک پھٹا ہوا ہے اس پہ پیوند لگا ہوا ہے اور لباس اگر پھٹ جائے تو پیوند لگانا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے اور کسی نے دیکھا ہے لباس مبارک پھٹا ہے اس پہ غبار بھی لگا ہے اور اس پہ پیوند بھی لگا ہوا ہے تو شاعر پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹھا ہوا تمام جسم ناظمی چھٹا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹھا ہوا اور لوگ پکار اٹھے اور کہنے لگے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے سب ذرا بولو یہ بل یقین سب کی آواد آئے بولو ذرا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ کون حق پرست ہے رضا حق محمست ہے علی اشگر شہید ہوئے ارد کی مولا تو راضی ہو جا اونو محمد قربان ہو گئے ارد کی مالک تو راضی ہو جا حضرت علی اکبر شہید ہوئے ارد کی مولا تو راضی ہو جا حضرت ابانس کے باندو کٹ گئے ارد کی مولا تو راضی ہو جا یہ کون حق پرست ہے رضا حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ بست ہے ادھر ہزار گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہاں کہون سیلا شکست ہے بولو یہ بل یقین حسین ہے یہ بل یقین نبی کا نور این ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے اور پھر آپ نے اپنا تارو پیش کیا آپ پرمایا لوگو جانتے ہو کہ کس کو شہید کرنا چاہتے ہو اور کس کا خون تم لینا چاہتے ہو یاد رکھو کہ اس وقت روئے زمین میں میرے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے ایک بہت بڑا بادشاہ گدرا اس کا نام تھا عمر بن لیش اس کی فوج بڑی کثیر تھی جہاں سے بھی گدرتا فتح حاصل کرتا جن علاقوں سے جاتا کامیابیوں کو سمیٹتا چلا جاتا ایک دن تنہا بیٹھا ہے اور عمر ہر دل میں خیال لیا ہے کہ اے کاش میں کربلا میں موجود ہوتا اے کاش میں کربلا میں امام حسین کے صفائیوں میں ہوتا اے کاش یہ فوج میری اس زمانے میں ہوتی اور میں ساری فوج اپنے امام کے قدموں میں قربان کر دیتا اپنی شان و شوقت قربان کر دیتا اپنی عزتیں امام کے قدموں میں قربان کر دیتا امام کے میں سپاہی ہوتا میں اپنے امام کا پہردار ہوتا میں خیموں کے باہر کھڑا ہوتا بس یہ خیال اس کے دل میں آیا ہے سوچ رہا ہے روتا چلا جا رہا ہے جب اس بادشاہ کا امتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا اور بادشاہ یہ بتا تیرے ساتھ کیا بنا مٹنے کے بعد کیا معاملہ ہوا یہ بادشاہ کہنے لگا اور جو دنیا میں مجھے خیال آیا تھا اس خیال کے صدقے اللہ نے میری باکسی پر پا دی میری مقبیرت کر دی ہے کہ بس اتنا خیال آیا کہ کاش میں حسینی کافلے میں موجود ہوتا امام حسین رضی اللہ تعالی لہو آپ نے اپنا تارو پیش کیا فرمایا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے اور شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اسلام میں کسی کا قتل تین بجوہات سے جائز ہوتا ہے نمبر ایک اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے نمبر دو جو کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے تو کتب تو قتل کا بدلہ پھر قتل ہے اسے بھی ناحق قتل کرنے والے کو اس کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے اور نمبر تین اگر کوئی اسلام میں مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جاتا ہے اے لوگو یاد رکھو اور میرے دامن میں ان میں سے کوئی بھی عیم مجود نہیں پھر آپ نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو میں اوہ فلان فلان اور کیا تم نے بھی مجھے خط نہیں لکھا تھا اور تیرا خط آیا تھا آپ جو بلانے والے تھے پھر گئے اور یزیدی فوج میں جا کے مل گئے تھے اور سفائیوں میں یزیدی سفائیوں میں کھڑے تھے آپ نے پھر مخاطب ہوئے فرمایا اوہ فلان بن فلان کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا اور تیرا خط بھی آیا تھا یہ لوگ مکر گئے کہنے لگے ہم نے تو آپ کو خط لکھا ہی نہیں تھا جھوٹ بولنے لگے اور میرے امام نے فرمایا اوہ لوگو سن لو آج تک کبھی امام حسین کی زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں حسین کی زبان سے کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالی ان کوفیوں کو مخاطب ہو رہے اور جن کو دوکھے سے کوفے بولایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اور پھر آپ نے تلوار اٹھائی ہے آپ کی تلوار اٹھتی ہے اس کی چمک دمک اس کی دہست اور اس کی حیبت اور اس کی جلالت اس قدر تھی کہ سپاہی جزیدی سپاہی شہم گئے بائیس ہزار کا لشکر ہے سامنے اور میرے امام اکیلے ہیں تنہا ہیں اور جب تلوار اٹھتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسا کہ سورج کی روشنی اس تلوار میں آگئی گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ ستاروں نے اپنی روشنیاں اس تلوار کو پیش کر دی ہوں یہ تلوار چلتی ہے اس تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی اس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی اس تلوار کو اونو محمد کی قربانی نہ روک سکی اس تلوار کو حضرت عباس کے بازوں کا کٹ جانا نہ روک سکا اس تلوار کو اگر کسی چیز نے روکا ہے تو نماز کے وقت نے روکا نماز کا وقت جب آ گیا پھر تلوار رکھ گئی حالت سجدے میں آپ کو شہید کیا گیا جو دہک تی حسین جو بہتر زخم کھا کر مسکر آیا وہ حسین دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین اور جو جوان بیٹے کی میجید پڑھ نہ رویا وہ حسین جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا اور ابھی بھی ان ظالموں کا ظلم ختم نہیں ہوا تھا اور آپ کے قربلا کے اندر تین خیمے تھے ایک جزیدی سپاہی آیا آپ کی شہادت کے بعد اس ایک خیمے کو آگ لگائی اہل بیت کی خواتین اس خیمے سے نکلتی ہیں اور دوسرے خیمے میں آجاتی ہیں پھر ایک سپاہی آتا ہے آگ میں آگ لگا دیتا ہے اہل بیت کی خواتین اس خیمے سے نکلتی ہیں اور تیسرے خیمے میں آجاتی ہیں پھر ایک سپاہی آتا ہے آگ لگا آتا ہے اور تیسرے خیمے کو بھی آگ لکھا دیتا ہے اور رویا نہ تو بھی پھوٹ کر اس وقت آسمان اوہ جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا دے گا جواب کیا تو سرِ حشر کو اے فراد اور رکھا ہے پیاسا تو نے قبیلہ حسین کا کہتی تھی پیزا شام میں اے ساکینہ نے شام آئے ہو دیکھنے یہ تماشا حسین کا مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا اور پھر کئی دنوں تک ابن زیاد جو کوفے کا گونر تھا اس نے کہا شہدائی کربلا کے سروں کو گونر آوز کی دیواروں پہ لٹکایا جائے سر مبارک شہدہ کے گونر آوز کی دیواروں پہ لٹکائے گئے اور پھر عمر بن سعید کہنے لگا کہ اب ان کافلے والوں کو یہاں سے کربلا سے یزید کے دربار میں ملک شام میں لے جاؤ اور اس کافلے کا امیر ابن زیاد نے عمر بن سعید کو بنایا تھا اور کہا کہ جتنے بھی شہدہ ہیں سب کو سب کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا لو اور اس طرح ان کو لے کے جاؤ اور اس کافلے گندر ہولی بن یزید بھی تھا اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ ہوتالہ انہو کا سر مبارک نیزے پہ بلند کیا ہوا تھا اور یہ کافلہ چلتا ہے کربلا سے چلتا ہے ملک شام کی طرف چل رہا ہے اور چلتے چلتے ایک گرجہ آ جاتا ہے اور اس کے پادری کا نام یحیہ تھا جب یہ کافلہ اس گرجے کے قریب سے گدر رہا ہے تو اس نے کافلے والوں کو روکا اور ہولی بن یزید سے کہنے لگا ادرا بتاؤ تو سہی کہ تم لوگ ہو گون اور یہ جو سر تم نے بلند کیے ہیں یہ کن کے سر ہیں ہولی بن یزید کہنے لگا کہ یہ ہمارا جو بادشاہ ہے امیر المومنین جزید ہے یہ اس کے مخالف تھے اور ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے ان کے سروں کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ پادری کہنے لگا ادرا دیکھو تو سہی اور ہولی دیکھو اس سر مبارک کو دیکھو کیا جو تمہیں نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں مبارک کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی آواز آ رہی ہے جب لوگوں نے سنا توجہ کی تو امام حسین رضی اللہ خطال عنہ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی اسی وقت وہ یا یا پادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور تلوار اٹھا لی کہنے لگا کیسے تم بدبخت ہو اپنے ہی نبی کے نباسوں کو شہید کر بیٹھے ہو یہ اکیلا لڑنے لگا اور آٹھ یزیدیوں کو اس نے واصلے جہنم کر دیا تھا اور بلا آخر یہ خود بھی شہید ہو گیا اب دین راد یہ کربلا کا کافلہ چلتا جا رہا ہے ملک شام کی طرف جا رہا ہے راستے میں ایک اور گرجہ آ جاتا ہے اور اس کا پادری دیکھتا ہے کہ میرے گرجے کے باہر کسی کافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ ایک پادری دیکھنے آیا ہے اور ہولی بن جزید کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تھا تو پادری کہنے لگا اور ہولی بن جزید تمہیں ایک ہزار درہم دیتا ہوں تم یہ سر مبارک ایک رابط کے لیے مجھے دے دو اس کے بدلے ہزار درہم تمہیں دوں گا یہ لوگ پہلے ہی پیسے کے پجاری تھے پیسے کے لیے اس کی محبت کے اندر یہ مبتلا تھے یہ دنیا کے کتے تھے کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں ہزار درہم دے دو لیکن یاد رکھنا یہ صبح ہو ہمیں امانت واپس کر دی دا یہ پادری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر اپنے گرجے کے کمرے میں آیا ہے اور پھر اس سر مبارک کے لیے پانی کے اندر اسے اتر ڈالا اس نے اور خوشبودار پانی تیار کیا ہے اور یہ پادری کبھی آپ کی ظلفوں کو غسل دیتا ہے کبھی آپ کے سر مبارک کی داری کو غسل دیتا ہے کبھی پیشانی کو غسل دیتا ہے کبھی رکھ سار کو غسل دیتا ہے کبھی آنکھوں کو غسل دیتا ہے اور یہ پادری کہنے لگا میں نے سابقہ کتابوں کو پڑھا ہے سابقہ کتابوں کا جاننے والا ہوں اور سابقہ کتابوں کے اندر میں نے حضرت یوسف کا حسن پڑھا ہے حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے میں نے پڑھے ہیں لیکن یہ سر مبارک اتنا سونا ہے تو ان کے نانا جان کتنے خوبصورت ہو گئے یہ پاندری کہتا ہے اتنے میں کمرے کی چھت شک ہو گئے پھٹ گئے آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا اور وہ نور اس قدر آیا کہ اس نور نے سر مبارک کو ڈھانپ لیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک نور میں ڈوب گیا پھر یہ پاندری کہتا ہے میں نے دیکھا اوہ جو نور آسمان سے آ رہا تھا چار برکہ پوش ختون آسمان سے اترتی ہیں نکاب کیے ہیں برکے پہنے ہیں ایک ختون آگے بڑھتی ہے اس سر مبارک کو بوسا دیتی ہے دوسری آگے بڑھتی ہے اس کی پیشانی کو چوم لیتی ہے تیسری آگے بڑھتی ہے وہ بھی سر مبارک کا بوسا لیتی ہے چوتھی ختون آگے بڑھتی ہے جو سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتی کبھی اوہ کون اور کہاں سے آئی ہو یہ ماجرہ ہے کیا ایک ختون جو سب سے آگے پہلے آگے بڑھی تھی وہ کہنے لگی اوہ پادری کیا تم مجھے نہیں جانتا میں تیرے نبی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہوں اور دوسری ختون یہ فیرون کی زوجہ حضرت آسیاں ہیں تیسری ختون حضرت آدم کی زوجہ حضرت حبہ ہیں اور چوتھی ختون اور جس نے اس سر کو اپنی گود میں رکھا تھا جو سر مبارک کی ظلفوں کو چومتی تھی جو کبھی داری کے بوسے لیتی تھی وہ ختون جنتی عورتوں کی سردار اور اس سر مبارک کی والدہ حضرت فاطمہ دوزہرہ اور یہ کہنے لگا اے اللہ کی بندیوں اب ایسے نہ جانا اب جاتے جاتے مجھے کلمہ پڑھا کے جانا مجھے بھی مسلمان کر جانا اور یہ پھر پادری کہنے لگا میں ساری زندگی حضرت عیسیٰ کے تذکرے لوگوں کو سناتا رہا حضرت مریم کی پاک دامنی کے واقعات لوگوں میں بیان کرتا رہا لیکن وہ برکتیں مجھے حاصل نہ ہوئی کہ جتنی برکتیں امامِ علی مقام کے سر کی تازیم کرنے سے حاصل ہوئی ہیں کہ جو فضیلتیں مجھے امامِ علی مقام کے عدب اور احترام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں اور پھر جب یہ صبح ہوتی ہے یہ کافلہ روانہ ہوتا ہے اب دن رات کا سفر چاری ہے اب چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ جاتا ہے اور ریکستان ہے تپتی ہوئی دوب ہے اور گرمی کی شدت ہے اور سورج اپنی تپش برزا رہا ہے جزیدی سپاہی یہ کہنے لگے کہ اب کچھ وقت کے لیے آرام کر لو خیمے لگاؤ ان جزیدیوں کے لیے تو خیمے لگائے گئے لیکن اسیرانِ کربلا کو تپتی ہوئی دوب میں بٹھا دیا گیا تپتی ہوئی ریت پہ ان کو بٹھا دیا گیا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا سر مبارک ہولی بن جزید کے پاس تھا اس نے اپنے خیمے کے باہر ریت کے اندر اس ریزے کو دسا دیا ہے خود آرام کرنے لگا ہے جب آرام کر لیا ہے اثر کا وقت قریب آیا عمر بن سعید نے آواز دی کہہ لگا چلو کافلے والو اب یہاں سے کوچ کر چلو اثر سے لے کر اشاہ تک ہم نے سفر کرنا ہے اشاہ کے بات آرام کرنا ہے ہولی بن جزید اپنے خیمے کے باہر اپنے اس نیزے کو زمین سے اکھاڑنا چاہتا ہے لیکن نیزہ مبارک وہ زمین سے نکلتا نہیں ہے دوسرے سفاہی کو اماغ دیتا ہے کہہ دے ادھر آؤ یار یہ لوڑ لگا نا اور یہ نیزہ ریت سے نکالنا سفاہی کہنے لگا تو بڑا طاقتوار بنتا ہے تو بڑا بہادر بنتا ہے ایک نیزہ تم سے ریت سے نہیں نکالا جا رہا اور تو کیسا بندہ ہے وہ بھی نکالنا چاہتا ہے اس سے بھی یہ نیزہ ریت سے نکالا نہیں چاہ رہا تیسرا سفاہی آ جاتا ہے چوتھے کو آباد دیتے ہیں لیکن سارے مل کے دور لگا رہے ہیں یہ نیزہ جس پہ امام کا سر بلند ہے وہ نیزہ ریت کے اندر سے نہیں نکل رہا ہے پھر عمر بن سعید آ جاتا ہے آگے کہتاں معاملہ کیا ہے کہنے لگے کہ سردار ہم اس نیزے کو اکھاڑنا چاہ رہے ہیں ریت سے نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نکلتا نہیں ہے عمر بن سعید کہنے لگا اور لوگو یہ معاملہ اب تم سے حل نہیں ہوگا جاؤ باب العلم حضرت شیر خدا علی المرتضان امام زین العابدین حضرت علی المرتضان کے پوتے امام زین العابدین سے جا کر اس مسئلے کا حل بوچھو کہ وجہ کیا ہے کہ نیزہ ریت سے نہیں نکل رہا اب سپاہی اکٹھے ہو کر حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگے امام معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اپنی پوپی جان حضرت بی بی زینب کو کہا کہ پوپی جان درہ دیکھیے کیا اسیران کربلان کافلے والے اہل بیت والے کیا سارے موجود ہیں حضرت بی بی زینب آواز دینے لگی کہ فلان حاضر ہے وہ کہتا لبائی آپ پرمادی فلان حاضر ہے وہ کہتا لبائی فلان بھی موجود ہے وہ کہتا لبائی پھر آپ نے پرمایا کہا سکینہ موجود ہے حضرتyer سکینہ کی آواز نہیں آئی ہے وہ کافلے کے اندر موجود نہ تھی حضرت بی بی زینب چل رہی ہے ریگستان میں چل رہی ہیں اور باپسی کا سفر کر رہی ہیں اور چلتے چلتے ایک درخت آتا ہے کیا دیکھتی ہیں دور سے کہ درخت کے نیچے ایک برکہ پوش ختون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں حضرت سکینہ بیٹھی ہوئی ہے آپ قریب آئیں اور حضرت سکینہ بڑے محبت بڑے کلیمات سے کہہ رہی تھی کہ امم میں نے کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے امم میں نے علی اصکر کے خلق میں لگنے والے تیر کو دیکھا ہے میں نے علی اکبر کی چھاتی پہ لگنے والے نیزے کو دیکھا ہے امم میں نے ابباز کے بازوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے یہ واقع کربلا حضرت سکینہ اس ختون کو بیان کر رہی ہیں حضرت بی بی زینب قریب آتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ اللہ کی بندی تیرا بڑا شکریہ تیری بڑی مہربانی کہ تُو نے ہماری بیٹی کو پکڑ لیا تھا اپنی گود میں بٹھا لیا تھا ورنہ آج ہم سکینہ کو بھی کھو بیٹھتے حضرت سکینہ کو بھی ہم کھو بیٹھتے حضرت بی بی زینب جیسے آگے بڑھتی ہیں اس ختون کو دیکھتی ہیں اور غشت آ کر گر پڑتی بے ہاث ہو گئی اور جب ہوش آیا تو دیکھا وہ ختون جو پڑکے میں جن کی گود میں حضرت سکینہ بیٹھی تھی وہ ختون جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ دوزہرہ تھی آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ کر سکا ختی عدیب کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسا نساب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر اور علماء نے لکھا کہ کربلا سے شام تک اور شام سے مدینہ تک اس کافلے کے ساتھ حضرت فاطمہ دوزہرہ کی روح مبارک بھی چلتی رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ قربانیاں اور یہ شہادتیں ایک میسیج دیتی ہیں ایک پیغام دیتی ہیں کہ مسلمانوں وفادار بنو اپنے دین کے محافظ بنو اپنے دین کے شفاہی بنو اپنے دین کے مبلک بنو اور دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرادی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز ہی آؤ یہ واقع کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے اپنی مسجدوں کو عباد کرنے والے بن جاؤ اور حضور کی محبتوں کو عام کرنے والے بن جاؤ اور دین کو آج وقت ہے سیکھا جائے ضرورت ہے آج اس دین کو اپنے گھروں میں اس کا نفاظ کیا جائے فتنے کا دور ہے دن بہ دن فتنے اٹھ رہے ہیں اور اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور غیر مسلم قوتیں لوگوں کو مازاللہ دنیا کا لالچ دے کر اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو مرتض قادیانی بنا رہے ہیں آو دین کو سمجھو محبت کرو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ کربلا کی قربانیوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی دین سے محبت اعطا فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جس کی گھر دل پہ ہنجر چلایا گیا جن کی گھر دل پہ ہنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپر دے خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپر دے خدا کر دیا جس نے نمت کی خان تیر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پلا کو سلا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام بولو اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام تشریف اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرتی حسنا وقینا عذاب النار اللہم رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم اجلنا من النار یا اللہم یا رحمان یا رحیم میرے مولا ہم نے ذکر اہل بیت کو سنا اس ذکر اہل بیت کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی بلکہ ساری امت کی بخشی فرما کملی والیا کرم دا ہے ویلا کردے کرم کریم دا واسطہ تیرے نام نو لگ دیاں نیجریاں اوشانہ والیاں میم دا واسطہ اج سب دی جھولی بھر آگا تانو دائی حلیم دا واسطہ اج ساڑی حادری قبول کر لے تینو اپنے ہی یاران دا واسطہ جنہ گاراں وچھ سڑلی روئیوں اونا ڈونگیاں گاراں دا واسطہ کربلا چو جو بلند ہویاں تینو اونا پھوکاراں دا واسطہ کربلا تو جو شام ول گیاں تینو اونا کی تاراں دا واسطہ کج نہیں پڑ دے اسا اہبیاں دے تینو زہرہ دی چادر دا واسطہ تینو زہرہ دی چادر دا واسطہ میرے مالک سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ ذکر اہلِ بیت کا صدقہ جو پریشان بیٹھے ہیں انہیں خوشیاں عطا فرمان دے میرے مولا جو بے اولاد اس محفل میں آئے ہیں حضرتِ علی اسگر کی شہادت کا صدقہ ان کو اولادِ نرینہ عطا فرمان دے ہیں میرے مولا مقروضوں کو کردوں سے رہائی عطا فرمان میرے مالک جو بیمار اس دعا میں بیٹھے ہیں یا اپنے گروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں کربلا کے عابد بیمار کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمان میرے مولا جو مانگا ہم نے وہ بھی عطا فرمان جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو ہم کو وہ بھی عطا فرمان میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دوک کے جس میں میرے گھر بھر کا بلا ہو اور مٹی نہ ہو برباد پسے مرگِ الٰہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا اور دنیا میں بھی ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اے مالک ہم سب کو آخری وقت کلمہِ طیبہ نصیب فرمانا ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا میرے مولا کریم اس مسجد کے امام صاحب علامہ عبدالغفار سیالوی صاحب اس مسجد کی انتظامیاں مسجد کے نمازیان اہلِ علاقہ اور جس جس نے بھی اس محفلِ پاک کے لیے حصہ لیا اس میں تعبون کیا سب کے ناموں کو تُو جانتا ہے سب کے حالات کو میرے مولا تُو جانتا ہے سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمانا اے میرے مالک جو تیرے گھر کو عباد کرتے ہیں تُو ان کے گھروں کو عباد فرمانا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی جب ہو دمِ واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو دیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو